یہ دیکھیں یہ فیلنگ میں ہم نے ادھرک لسن بھی میکس کر لیا ہے یہ ہم بنا رہے ہیں فیلنگ ٹینڈوں کی تو اس میں ہم نے ڈالا پیاس جو آپ کو ہم دکھایا ہے ابھی ہم نے سوڑا تک کٹ کے اس کو سوڑا تک میکس کر لیا ہے اور اس میں فیلنگ میں ادھرک لسن بھی پیس کے ڈالا ہے یہ ہم نے گھر پہ بنائی ہوئی ہے اور اس کی ڈسکرپشن میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے نمک میرچ خلدی تین چیزیں ڈالی ہیں ہم نے ٹیک ہے باقی پیاز ہے لسن ہے اور ادھرک پیس آپ نے ریسپی کو کولو کرنا ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ پوری ویڈیو نہ دیکھیں کوئی سٹیپو میس کر دیں تو پھر آپ کہیں کہ ٹیسپ میں تو یہ بیسی چیز نہیں بنی یہ ٹینڈے چھیل لیا تھے اچھی طرح سے دھو کے اب دیکھیں ہم نے جو اصل کام کرنا ہے وہ کٹ لگانے ہیں اس میں اس میں کٹ لگانے ہیں چار ٹینڈوں میں جو بڑا ہو اس میں فیلنگ کمی جو زیادہ بڑا ہوگا اس میں ایک کٹ چھے کٹ لگیں گے یہ چھوٹے سائز کے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بھی بانیاں آپ نے بھی بانیاں یہ دیکھیں پہر میں تھوڑا سا آپ کو خوکس کر کے پیتاتی ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ بھرے ٹینڈے یہ ہماری امی بھی بناتی تھی آپ کی بھی امی ہیں یہ گینن بناتی ہوں گی یہ دیکھیں یہ ہم اس طرح سے اس کو کٹیں گے یہ دیکھیں جی سارے ہی ٹینڈے جو ہیں ہمیں اس کو مکرب لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ پورٹ ٹینڈے کو بھرنے کا پروسس چل رہا ہے ٹینڈے کو اچھی طرح سے بھر لیا ہے کڑائی میں ان کو رکھ لیا ہے ہم نے تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ جو ہے نا ان کو لگا ہے جو اس کا پروسس تیار کرنے ہمیں اور تقریباً 20 سے 25 منٹ ہی لگیں گے ہمیں اس کو فرائی کرنے میں یہ دیکھیں ناظرین آج ہم ایک ملکت سبزی کے ساتھ آئے ہیں ٹینڈے جو ہیں وہ بھرے گئے ہم بنانے لگے ہیں تو بھر تو لیا تھا ہم نے اب ہم ان کو فرائی کرنے لگے ہیں یہ شامل کیا ہے تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے پانی بالکل نہیں شامل کرنا سوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے اس کھانے کو بنانے میں اس ڈیش کو تیار کرنے میں لیکن یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ ٹیماتروں کا پیسٹ بھی ہم نے شامل کر دیئے ہیں ٹیماتر جو ہمیں چار ٹیماتر لیئے تھے چھلکا اتارا تھا اور اس کو فیس لیا تھا بلکل اب ہلکی آنچ پہ ہم نے ہلکا سا دیکھیں اس میں پکنے کا طبعہ پاک سے شروع ہونے لگے اس کے اوپر ہم ڈھکندے دیں گے تقریباً چار سے پانچ دفعہ اس کو ہم چیک کر لیں کہ یہ ساتھ کو نہیں لگ رہے پانی بالکل شامل نہیں کرنا یہ خاص طور پر خیار رکھنا ہے کیونکہ پیاس کا جو پانی ہے اندر ہی یہ پک جائیں گے لیکن تھوڑی سی ہریمٹ شامل کر رہے ہیں ہریمٹ کو اپنے یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو بیج ہے وہ نکال دینے ہیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی اگر خرابی ہوتی ہے حریمٹ بھی پتہ لگ جاتا ہے چار سے پانچ عدد ہم نے حریمٹ لی ہیں بیج نکال دی ہیں یہ یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں وہ چینڈوں کو ہلا رہے ہیں تھوڑا سن کی سائیڈ چینڈ کیا رہے ہیں تھوڑی دیر میں یہ انشاءاللہ یہ بھی پک جائیں گے ہلکی آنچ پہ آپ نے پکا لیں یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں ٹینڈے بلکل تیار ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت سرے فائدے ہیں ضرور اس کو کھائیں اوکے سب تک اللہ دلہ ہمیں ناصر ہو اللہ نے کے بعد براہ کرم ہمارے ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹے کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز اور اطلاعات آپ کو بروقت مصول ہو سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ